جماعت ایم بی آ کی اور ان کے اوپر ایک وکٹمائزیشن کی اور ون سائیڈڈ وکٹمائزیشن کی کیا کہیں گے موشی صاحب جب بھی آپ ریاستی معاملات میں حکومتی عبور میں مذہب کو لائیں گے تو پھر اس کے ساتھ جو کچھ آتا جائے گا وہ آپ دیکھتے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ریاست سے مطالبہ کیا گیا کہ احمدیوں کو اقلیت ڈکلیئر کریں بے شمار مرتبہ اس ایشو کو مختلف حکومتوں نے اپنے اپنے حق میں استعمال کیا آخریکار بھٹا صاحب نے یہ مسئلہ ختم کر دیا کہ جو کام نہیں ریاست کا کسی کو اپنے کسی شہری کے عبان کا فیصلہ کرلا یہ ریاست کا کام نہیں ہے یہ اس مذہب کے رباہ اکرام کا کام ہے یہ اکابرین کا کام ہے ریاست اس کے لئے بزنس خیر یہ ہو گیا اب ہو گیا ہے وہ اقلیت ہو گئے ہیں تو اب وہ پاکستانی تو ہیں اور یہ پاکستانی وہ نہیں دیا جا رہا یہاں پر بس نہیں ہے ان کو اقلیت ڈکلیئر کرنے کے بعد اب شیعہ کافر ہیں لیٹریچر چھپ رہا ہے مارا جا رہا ہے ان کے بم ان پر چلائے جا رہے ہیں صرف ڈرے اسماعیل خان سے مجھے فون آتے رہتے ہیں اور وہ روتے ہیں بچارے فون کرتے کو کرنے والے اکثر وہ کہتے ہیں جی آج پھر مارے گئے حتیٰ کہ ایک بچارے جس کو قتل کیا گیا تھا شیعہ کو اس کا جنادہ جا رہا تو جنادہ میں جا کے بم چلا رہے ہیں اب یہ کافر ہیں آپ انہیں بھی کافر قرار دے دیں اس کے بعد مولا باز لیا ہے گا اس کے بعد وہ نئے کافر ڈھونے گا ان کا کام ہی مسلمانوں کے اندر سے کافر پیدا کرنا ہے اور پھر انہیں مارنا ہے بات کرتے ہیں ویڈی کوکلی دو تین منٹ رہ گئے ہیں پاکستان کے انہوں نے مولانا زفر علی خان صاحب کی بات کی تھی زفر عمد خان صاحب کی قائد عظم کے ساتھیوں میں سر زفر علی خان صاحب کی اور ساتھی انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام ڈاکٹر عبدالسلام اگر کسی کو انگبر کو شک ہے تو وہ اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے پروفیسر عبدالسلام جو ہیں انتہائی قابل احترام اور دنیا کے مانے سکالر نویل پرائز آپ کو یاد ہوگا انہیں نویل پرائز جب ملا تھا وہ پاکستان آئے تھے کہ یہاں وہ سیٹ اپ کریں گے ہائر ایڈوکیشن سائنسز میں ایک یہاں انسٹیوشن بلائیں گے انہیں اجازت نہیں دے گی کہ مسلمانوں غراب کرے گا پنجاب یونیورسٹی کے وہ پہے گئے تھے اٹلی میں انہوں نے قائم کیا اور وہاں پر بطور خاص سب سے زیادہ مسلمان لڑکے ہی داخل کیا جاتے ہیں ایک اور بات یہ ہے اور بتاؤں اس شخص نے جو بتایا اسے کہا وہ بلکل ایک نئی تھیوری لے کر آئے تھے سائنسز کی جو ان سے پہلے کسی کے علم بھی نہیں گئے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس تھیوری کی طرف کیسے گئے تو انہیں کہا میں قرآن پر پڑھتے گیا اس کا تو اس طرح کا تھا جذبہ لیکن یہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں اب یہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے ایک سوئی تک ایجاد نہیں کی یہ پتہ نہیں جس مذہب میں علم حاصل کرنے کے لیے بے شمار ہدایات دی گئی ہیں یہاں تک کہا گیا کہ علم حاصل کرو خاتم میں چین جانا پڑے علم کی بے پناہ تعریف کی گئی علم کے رتبے کا ذکر کیا گیا وہ تو ایک سوئی ایجاد نہیں کر سکے اور جو شخص کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ کے یہ تھیوری حاصل کی ہے اس کے نوبل پرائز لیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں ان کے جماعت کے ایک بڑے سرگرم کارکونتے جی دت صاحب ان کا نام تھا اور غالباً ان کے کچھ خطوط بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے قائد عظم کو کنونس کیا لنڈن میں جب وہ تھے کہ وہ واپس آئیں اور پاکستان موومنٹ میں مسلم لیگ کی قیادت جو ہے اس میں شامل ہو کے اپنا رول نبھائیں تو جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں آپ جب ہم پنجابی پتھان سندھی مہاجر ان ساری انٹیٹیز کو برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے فیڈریشن کی بات ہونی چاہیے تو کیا پھر صرف پاکستانی کی بات نہیں ہونی چاہیے جنہے خیر یہ غلط مطالبہ ہے جو شخص جس خطے کا رہنے والا جس نسل سے تعلق رکھنے والا جس زبان کا بولنے والا ہے وہی اس کی شناح میں اس میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر تو حابی نہیں ہوئے گا وہ اس کا سب سروینٹ ہوئے گا وہ پارٹنر ہوگا پارٹنر ہوگیا تو اسی طرح ہر مذہب والا پارٹنر نہ ہوگیا پاکستان فیڈریشن ہے تو اسی طرح ہر فیتھ والا پارٹنر نہ ہوگیا پاکستان میں پارٹنرشپ ہے ہم سب کی خبو مسلم ہے غیر مسلم ہے ہم سب کا بطر نہیں اس میں تک کسی کی شکف جبہ نہیں ہونا چاہیے نظیر ناجی صاحب thank you very much for being here with us امین آپ سے میں نے آج بڑا سیکھا ہے اور وہ حسن عصار صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ اردو زبان میں اگر کسی کو کولم نگار کہلانے کا حق ہے تو وہ نظیر ناجی ہے now i know کہ وہ آپ کو اتنا بڑے بڑے لوگ آپ کا اتنا پاس کیوں کرتے ہیں یہ ان کے بھروانی ہی حسن عصار صاحب کیجئے ہی حسن عصار صاحب کیجئے